پروگرام یادہ رہا ہے اساس میں گانی ملو سے قاضی سمیجو اپرے والد صاحب شخی مومن سمیجو ری جدائی تیسا نہ یاد کرے تو یہ تیریر سے یہ دوست سے ڈیلائیں صدا مسینہ ایسگر علی قاضی سمیجو کجھیں لکھے تو اجنو اتاکن میں طالب تمارین آدھے سی اٹھی گیا مڑی ہوں مو مارین جے کے جیو کے جیارین سے لاہوتی لڑے گیا زندگیرے سفر میں انسان نہ ہیکنی اوپن ڈکھنوں پہتو جدہ مائی تر جڑی ہستی پن جدہ تھے جائے تھی ہاں دوستو اولادری دلتاں بھراکی گزرتوں سے جدہ ویری چھپر چھاؤں ویرو والد صاحب یہ دنیا میں ون اکیلو کرے پار و راہی تھے جائے جکہ کوئی پن پچھو کونہ ہی ہوئے ہاں دوستو امنا او سال بہزار اڑھن چٹو یاد ہے جنہ میں جو والد صاحب یہ فانی دنیا میں سانسے ہمیشہ لا جدہ تھے اپنے مالک کی حقیقی سے جائے ملے ہاں تو زندگی میں انسان ہر لکھ سہ جائے تو مگر ماہی ترہو بچھوڑو کتہ ہی برداشت نہ تو کرے سکے باپ کھاں بنا انسان اکیلو ہے بے سارا ہے کمزور ہے باپ ہوئے تو تو انسان من بھرو پہ رہے تو دل نہ سکون ہوئے تو واقعی دوستو یہ وردہ سندگی رو بلو آدھار ہوئے تھا یہاں کھاں بنا کوئی پندس کونتی سجھ ہے باپری جدائی تھی ایک لکھرو بھلا کیڑا ہے تو جدائی رہا لفظ دارے آپ رو لکھ بیان کرے سکے بس کچھ کرے سکجے تو تو روئے سکجے تو وہیں لڑک لڑے سکجیں تھا قاضی سمجھ وقتے لکھے تو کہ آمان جا پیارا بابل سائیں آوانا وچھڑے تکے سال مٹے گئے مگر آمان جی یاد ہے جو پہنے یہ دل میں زندہ ہے جدہاں پر آمان جی یاد وڑے تھی ترہاں کھاں روئے پہن تھے آمان جی ہر وقت کمی محسوس تھیتی رہتی سبو ہے یا شام دین ہوئے یا رات خوشی ہوئے یا غم دکھ ہوئے یا سکھ پر جدہاں بابا جی یاد دلتے ترے آویتی تے اے نین روئے پہن تھا آج میں نا خبر پہیو تھے کہ والد ریکلین زندگی میں اولاد رہلا وڑی حسے تو ہیتی ہاں دوستو جی تے جی اپرے ماہتران رو قدر کرو اے ماہتر جی کے آسانہ ہی مفت میں کون ملیا آئیں وہاں آلہ ہی تک کتا دکھو ڈاکھڑا آسانہ پڑو کرن ساروں ڈچھائیں کازی سمجھ وقتیں لکھے تو باپ رہ پڑچھائیں کھا ولی دنیا میں کوئی پڑ نعمت کون ہے گھر میں باپ رہ آواز پڑ ولی وات ہوئے تو باپ ایک اڑو کتاب ہے جن کے تے تمام گھنا تجربہ تحریر تھے لوئیں تھا جو کو زندگی گزارن میں رہنمائی کریں تھا اوئے رہ کرے ساتھیو اوئے نہ زندگی کھا کرے پڑ دور مرکھو زندگی ہی حالات جدہ انسان نہ تھکائے چھڑیں تھا تنا باپ ریے قیل وات ہمتیں ہوسلو ودائے چھڑتی تمام جھو دکھرو تمام گھنو بہدر ہے زندگی میں باپ خان بینا انسان درد لکھائیں سکھے جائے تو وہیں ڈکھ میں پڑ مسکرائیں سکھے جائے تو باپ ری سمو کرے پڑا بانا ودے آواز میں نہ بولن خبجے ساتھیو کعوڑائیں ہرکے نہ آوے تو ہسائن پڑ ہرکے نہ آوے تو مگر جو کو کعوڑائیں وڑے سرچائیں وہ ہستی باپ ہے باپ ری موجودگی میں جو کو وہ اولاد نہ تمام گھنو فخر محسوس تھے تو آئیں باپ ری موجودگی سورج رجی ہیں سورج غرم ضرور ہوئے تو مگر سورج نہ ہوئے تو چارے پاسے اندار اتھے جائے تو دوستو جنا رزق میں تنگی محسوس کرو تو غور کریا تو کتھے ماں باپ دعا کرن تو کون چھڑی دنی ہے باپ دنیا ری ہر ٹھوکر برداشت کرے سگے تو سوائے اولاد رہا تھا ملے ہر ٹھوکر رہے قدر کرو وہ آتھا رو جکا آتھا اسا جو بنیاد مضبوط کرتے کرتے علائے تو کتے تکلیف ہاں ڈٹھی ہیں کہیں تھا کہ انسان آپ رو پہل کو پیار کرے گاڑینا آپ رے خون پگھر سے ہلا آئے تو باپ ایک مقدس رکھوالو پڑھوے تو جو کو سجے کٹمبری نگرانی کرے تو آپ رے بابارو حکم ساتھوں منتا جاؤو تے جی ابیں خوشال تھے سگو کوشش کریاد کرے پن آپ رے باباری اکھما لڑک ابھا جے لکھ رسان سے نکھریں نیتانی رب پاک ابھانا جنت خا محروم کر سگے تو والد ری سختی برداشت کرو تے جنویں باکمال تھے سگو والد ایک کتاب ہے جی کہتے تجربہ تحریر تھیں تا کدے وقت میں لے تے آپ رے ماباپ رے چہرہ سمو جویا کہ اوانا خبر پہ جاسے کہ اوانا جو مستقبل ٹھاتے ٹھاتے کتا انو ٹوٹے گیا آئیں زندگیری کانی رو مشکل کردار باپ ہے آئیے کردار باپ کا سوا کوئی پن نبھائے کونتو سگے جے ہوئے ماری گودت فرشتہ پن کئیں لکھیں کونتا جے ہوئے ماری گودت فرشتہ پن کئیں لکھیں کونتا جو کو ممتار اسے جائے تک کنارہ وڑے لبیں کونتا یتیمی ساتھ لے آویتی زمانے را سجائے ڈکھ سونیوں ہے باپ زندہ ہوئے تک کنٹرہ پن لگیں کونتا باپ دنیا میں سب کھا وڑی نیمت آئیں مان ہوئے تک دلنا دلاسو دین وارو کوئی کونتو ہوئے جے باپ نہ ہوئے تک زندگی رہ سفر میں سٹھو مشورو دین وارو کوئی کونتو ہوئے باپ رو شفقت باریوات جے متھے متھے نہ ہوئے تک پچھے انسان اکیل ہو تھے پیتو آئیں زمانے میں یہ خبر پیتی تک کون آپ رو ہے کون پر آئے ہوئے باول اسان جی ایج دعا ہے کہ مالک سائیں تنا جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی